آج ایک دفعہ پھر بات کروں گا حلقہ راج محل کے اوپر ملک زفر صاحب کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے دو تین دنوں سے ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور کس طرح جو ہے وہ ملک زفر صاحب کو ہائی کورٹ سے سزا ہوئی پھر کورٹلی جیل کے اندر منتقل کیا گیا لیکن تھوڑا سا حلقہ راج محل کے اوپر بات کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیوں اور کیسے ملک زفر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر گئے اور ان کا مقصد کیا تھا اسمبلی کے اندر جانے کا جیسے ہی ہلقہ راج محل علاق ہوا ہلقہ راج محل کے لوگوں کی سوچ بدل گئی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گوئی کے اندر ایک پروگرام ہوا اور اس جو ایونٹ ہو رہا تھا گوئی کے اندر اس کی جو سب سے خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں آل پارٹیز کے جو لوگ تھے وہ موجود تھے ہلقہ راج محل سے ان کا تعلق تھا اور بہت طویل پروگرام تھا اس وقت یہ تقریباً ساڑھے چار سے پانچ گھنٹوں کے مدت تھی اس پروگرام کے اور ایک طویل پروگرام تھا اور اس میں ہر شخص کو بولنے کا موقع دیا گیا کھلکہ لوگوں نے بات کی تمام پارٹیز کے رہنمائز کے اندر موجود تھے تمام پارٹیز کے کارکنان جہاں پر اس ایونٹ کے اندر موجود تھے اس سیاسی پروگرام کے اندر تو وہی اس وقت تیہ کر لیا گیا تھا گوئی کے اندر کے مقامی جو امیدوار ہوگا حلقہ راج محل کا وہی جو ہے اسمبلی میں جائے گا تو اس کے اوپر وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ متفق تھے اور ان لوگوں کا یہ کہنا اور ماننا تھا کہ راج محل کا جو ہے استقصال کیا گیا اس کو پیچھے رکھا گیا راج محل جو ہے وہ بہت پسے ماندہ ہے اس کی حالت بہت جو ہے وہ بہتر ہے تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ مقامی شخص کو اسمبلی میں جانا چاہیے یہی ایجنڈا تھا اس پروگرام کا پھر اس کے بعد راج محل کے اندر ایک جلسہ ہوا ملک زفر صاحب کی قیادت میں تدہ پانی کے مقام پر وہ بہت کامیاب اور بڑا جلسہ تھا پھر جو سب سے خاص بات تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریکی انصاف کی طرف سے حلقہ راج محل کے اندر پانچ امیدواران تھے جو الیکشن میں جانا چاہتے تھے ان میں ملک زفر صاحب خود تھے نصار ملک صاحب تھے ان کے جو بانجے ہیں اسی طرح علیہ آز عزیز صاحب وہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے افتحار ملک صاحب جو ہے وہ وہاں سے الیکشن میں جانا چاہتے تھے اور توٹل یہ ایک اور امیدوار تھے جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا توٹل یہ پانچ امیدواران تھے جو الیکشن میں جانا چاہتے تھے تدہ پانی کے مقام پر ایک پریس کانفرنس ان لوگوں نے کی اتفاق سے میں اس وقت میں وہاں پر موجود تھا اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ ہم پانچ لوگوں میں سے اگر کسی کو ٹکٹ ملے گا تو ہم پانچ لوگوں میں سے ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کوئی بددیانتی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ اگر ہم آپس میں دوسرے کے ساتھ کوئی ڈبل گیم کرتے ہیں یا سیاست کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حلقہ راج محل کی لوگوں کے ساتھ بددیانتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلقہ راج محل کے لوگوں کے ساتھ فراد ہوگا تو اس جو پریس کانفرنس وہاں پر ہو رہی تھی اس میں یہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ اب ہم جو ہے وہ ایک ساتھ الیکشن لڑیں گے جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دے گیا ہم سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے بعد میں جب تحریک انصاف کی طرف سے ملک زفر صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تو باقی جو چار لوگ تھے انہوں نے قطعی طور پر جو ہے وہ بغاوت نہیں کی وہ اپنی بات کے اوپر قائم رہے اپنی کمیٹمنٹ کے اوپر قائم رہے اور وہ ملک زفر صاحب کے اوپر کے ساتھ کھڑے ہوگے پھر جیسے ہی ٹکٹ ملا ملک زفر صاحب کو تو تتہ پانی کے اندر میں نے بزار کے اندر چوک کے اندر کھڑے ہو کر وہاں سے ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے دعویٰ کیا تھا کہ راج محل جو وہ بدل چکا ہے اور راج محل کی لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بدل چکی ہے اور ملک زفر صاحب کو ٹکٹ ملنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں جائیں گے اور بڑے آرام سے جائیں گے وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے وہ اس لیے یہ پروگرام میں نے وہاں سے اس لیے کیا تھا کہ میں پچھلے ایک سال سے ڈیٹھ دو سالوں سے راج محل کے اندر بار بار جا رہا تھا بار بار وہاں پار مختلف قسم کے پروگرامز کور کر رہا تھا اور واقعی راج محل کے لوگوں کی سوچ بدل گئی تھی نوجوان جو ہیں وہ بہت متحرک تھے گر گر جا کر وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کیسے راج محل کو پسے ماندہ رکھا گیا کیسے راج محل کے پڑے لکھے بچے بچیوں کے اوپر نوکریوں کے دروازے بند کیے گئے تو اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ راج محل کا بیٹا جو ہے وہ مقامی کوئی بھی فرض جو ہے وہ اسمبلی میں جائے گا تو انقلاب آ جائے گا تو یہ ایک وہ وین تھا ایک سوچ تھی جس کے اوپر ملک زفر صاحب نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اس میں باقی لوگوں کا بھی کردار ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اکیلے ملک زفر صاحب کا کردار ہے انہوں نے راج محل کے لوگوں کو سیاسی شعور دیا راج محل کے لوگوں کے اندر سیاسی شعور کو بیدار کیا اور وہ ایک نکتے پر جمع ہوئے ایک نکتے پر اکٹھے ہوئے پھر الیکشن آئے الیکشن جب ہو رہے تھے تو وہاں پر بھی چھوٹے موٹے واقعات دیکھنے میں آئے کہیں نہ کہیں بعض وقت تحریک انصاف کے کارکنوان یہ الزام لگاتے رہے کہ ہمیں جو ہے وہ مدد مقابل امیدوان کی طرف سے جو ہے وہ حراسان کیا جا رہا ہے ان کے کارکنوان کی طرف سے حراسان کیا جا رہا ہے یوں جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے تھے تو یہ حلقہ راج محل کے اندر آگ اور خون کا کھیل بن رہا تھا بڑا مشکل کھیل یہ بن چکا تھا بڑی مشکل صورتحال تھی لیکن ملک زفر صاحب جو کہ سمجھ چکے تھے کہ انہوں نے یہ الیکشن جیتنا ہے اسمبلی میں جانا ہے بڑے تحمل کے ساتھ وہ چل رہے تھے بڑے صبر کے ساتھ وہ اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے تھے جہاں پر بھی انہیں کوئی میٹنگ کے لیے بلاتا وہ چلے جاتے بعض وقت یہ ہوتا کہ اگر ایک میٹنگ ہے وہاں آٹھ بجے پہنچنا ہے تو ہو سکتا ہے ملک زفر صاحب وہاں پر رات کو دو بجے پہنچے ہو سکتا ہے ملک زفر صاحب رات کو دو بجے بھی وہاں نہ پہنچ سکے اگلے دن صبح آٹھ بجے وہاں پر پہنچے یہ مسروفیات تھی دن رات انہوں نے کیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کہیں وہ سوتے چونکہ دو تین دن مجھے وہاں پر گزارنے کا اتفاق ہوا بہت زیادہ انہوں نے محنت کی اور یقین ہے یہ بات درست ہے کہ آگ اور خون کا یہ کھیل تھا اور بالاخر دن رات کے محنت کے بعد ملک زفر صاحب جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچے اب جب وہ اسمبلی میں پہنچے تو پھر کیا ہوا ان کے اسمبلی میں پہنچنے کے بعد واقعی حلقہ راج محل کے اندر انقلاب آ گیا پچھلے ایک سال کی اگر کرگردگی کو مد نظر رکھا جائے تو صرف ایک سال میں انہوں نے چھے کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ کام حلقہ راج محل کے اندر کروائے اور جگہ جگہ جو ہے وہ مختلف قسم کے پروجیکٹ شروع ہو گئے لیکن راج محل اتنا پسے ماندہ ہے کہ آج بھی جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے جی یہ کام رہ چکا ہے یہ کام رہ چکا ہے اس کی پسے ماند کی دور کرنے کے لیے جگہ جگہ ملک زفر صاحب کو دس سال کے ضرورت تھی ضرورت ہے اب چونکہ حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں پھر جس رفتار کے ساتھ جس سپیڈ کے ساتھ وہ کام کروا رہے تھے الیکشن لنے کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد ظاہرہ ملک نواز صاحب کو انہوں نے الیکشن ہرائیا اور ایسے سیاسی کھلاڑی کو الیکشن انہوں نے ہرائیا جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو کوئی الیکشن ہرائے سکتا تھا اور ایک بڑے مارجن سے چھ سات ہزار کے مارجن سے انہوں نے ملک نواز صاحب کو شکست دی تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی پھر جیسے وہ الیکشن جیتے تھے چونکہ ان کی رفتار بہت تیز تھی ان کی سپیڈ بہت تیز تھی اب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خلقہ آنے والے وقت میں کئی سالوں تک جب ملک زفر صاحب کا ہو چکا ہے اب اس کو فتح کرنا جب ہے بہت مشکل ہو چکا ہے لیکن چونکہ پہلے سے ایک کیس تھا ان کے اوپر وہ کیس کیا تھا ظاہرہ وہ عدالت میں موجود ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے اس میں اب وہ اپیل ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں جو فیصلہ سپریم کورٹ دے گی اور ملک زفر صاحب بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ ہم قانون کا اعترام کریں گے لیکن جو اصل بات کہنے والی ہے وہ یہ کہ بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی ملک زفر صاحب کے الیکشن اسمبلی میں جانے کی اور ان کو اہم وزارت بھی ملی ہلکہ راج محل کے لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکرہٹ آئی ایک اعتماد آیا ایک پس اماند کی جو ہے وہ ہلکہ کی وہ دور ہو رہی تھی جگہ جگہ ترکیاتی کام شروع ہو چکے تھے لیکن کیا واقعی یہاں پر ایک بریک لگ چکی ہے کیا واقعی راج محل کے لوگوں کی جو قسمت ہے وہ جو بدل رہی تھی اس کو اب جو ہے وہ سٹاپ لگ چکا ہے یہ ایک بڑا سوچنے والا سوال ہے غور طلب سوال ہے اب ہمیں انتظار ہے کہ سپریم کورٹ میں جب اپیل ہوگی تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا اور اگر فرض کریں ملک زفر صاحب جو ہے وہ ان کی وزارت جاتی ہے ان کی اسمبلی کی ممبرشپ جاتی ہے تو کیا راج محل کی جو تقدیر بدل رہی تھی وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کو فل سٹاپ لگ جائے گا اس کے بعد راج محل کا کیا اس طرح پہلے اپنے ہلکے کے لیے کھڑے ہوگے آئندہ بھی وہ اس طرح کھڑے رہیں گے اور مقامی امیدوار کو ہی وہ ترجیح دیں گے اور راج محل کے اندر ظہور انقلاب آئے گا یہ جو ترقی کا راستہ شروع ہوا ہے سفر شروع ہوا ہے یہ سفر جاری اور ساری رہے گا ناجرین اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اللہ حافظ